جیسا کہ ہم نے حصہ اول میں پڑھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے زندگی گزانے کے جو طور طریقے تھے کس طرح ان کے جو زندگی تھی وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمون عمد ہوتی ہے کس میں ہمارے لیے ان کی تعلیم انہوں نے فرمائی ہے کھانے پینے سے لے کے تھی کہ بات چیز کرنے سے سلام دعا کرنے سے لے کے سیاست تک کے سمام طریقے انہوں نے ہمیں سکھائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی شخصیت کے معلے تھے وہ بہت بہادر تھے ایماندار تھے ٹھیک ہے ان کی بہادری بے مثال تھی جو بھی مطلب رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنوں قربائے صاحب کا بہت خیار رکھتے تھے کس طرح وہ درہم وغیرہ ہوتا تھا جو ریال ہوتا تھا اس وقت تک ان کے پاس ہوتا تھا جب تک اس وقت تک اگر کوئی بچ جاتا تو اس وقت تک وہ گھر نہیں جاتی تھی جب تک وہ کسی محتاج یا کسی ضرور مان کو دے نہ دے پھر پڑا رہا تھا جب بھی ایک فقیر ادنا آلان کو دعوت دیتا تو وہ دعوت میں شریک ہوتے تھے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو بودھرکوں اور بچوں کا خیار ہوتے ہوئے تھے کہ ان کا نماز مختصر کر دیتے تھے آپ کی رحمت صرف اور رحمت صرف مخلوق تک نہیں تھا یہ جانوروں تک جانور وغیرہ ہیں ان تک بھی جس طرح پیلی اگر پانی پی نہیں پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ برطن جھکا دیتے جب تک وہ پانی پین نہ لیتی گئے تو آپ اوپر نہیں اٹھاتے تھے جو بودھرک صلی اللہ علیہ وسلم جب نہ بری بات کرتے تھے نہ بری بات پسند فرماتے تھے جب بھی وہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنے جاتے تو اچھا لباس پہننے جاتے تھے تو اب ہی ہم جو ہمارا تھوڑا سا حصہ ریڈنگ کر رہے ہیں کتاب وہ ہم کریں گے حصہ دوم سٹارٹ کرتے ہیں اب نا حصہ اول آپ نے کار لیا ہے اب حصہ دوم ہم کریں گے اس میں جو ریڈنگ ہیں وہ کرتے ہیں جنہیں اپنے آتے ہیں نیکس ٹوپک کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات سے بحبر رہتے ہیں ان کی دیکھ پال کرتے ہیں ان کی خیر و خبر دریافت فرماتے رہتے تھے بیمار کی عیل کرتے ہیں ٹھیک ہے مسافر کیلئے غائبانہ دعا فرماتے تھے کسی کی موت کی خبر پر انہیں اللہ پڑھ کر دعا فرماتے ہیں آپ کسی کو اپنے پیچھے چننے کی اجازت نہیں دیتے تھے اگر آپ چاہ رہیں ٹھیک ہے تو اپنے پیچھے کسی کو چننے کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ خود سواری پہ سوار ہیں اور کوئی پیچھے آپ کی چاہ رہے تھے تو آپ اگر سواری پہ ہیں تو آپ اس کو القامر کا اللہ حمصور کو بے رہتا ہے اس کو پیس ریفے چننے کی اجازت نہیں دیتے تھے بلکہ کسی بھی اپنے ساتھ سوا کر جیتے ہیں اگر وہ انکار کرتا ہے کرنے تو فرماتے جاں جانا ہو مجھ سے آگے چ Riot کبھی بھی کسی کو اپنی پیچھے جاننے کی اجازت نہیں دیتے رہے اب ہاتھ تشریف لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر زین کے گدے پر سوار ہوئے ایک جو واقع ہے وہ بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر زین کے گدے پر سوار ہوئے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ تھے اشارت فنائے تم بھی سوار ہو جب مطلب خود سوار ہوئے تھے گدے پہ تو آپ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ پیدر جا رہے تھے تو آپ نے ان کو بھی ان کہا کہ آپ میرے ساتھ سوار ہو جائے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کافی وزنی تھے بہت اتوازنی تھے موٹے تھے وہ چڑھنے کے لیے اچھلے اچھلے کے چڑھے نا مگر چڑھ نہ سکے تو حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ کے جس سے دونوں گرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سوار ہوئے ابو حریر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوار کرنے کے لیے پوچھا تو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے ارس کیا اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے تیسی دفعہ میں آپ کو نہیں گراؤں گا لہذا آپ سوار نہیں ہوتا مدب دو مطبع تو جیسے وہ چڑھنے کی کوشش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ جاتے اور دونوں گر جاتے تو تیسی دفعہ جب انہوں نے کہا تو انہوں نے انکار کے دے جانے سے تو آج کے جو ہمارا چپٹر ہے وہاں تک تھا یہاں تک تھا آپ کو سمجھا جائے کہ یوگی اس چپٹر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ جان گے ہوں گے کہ اس طرح وہ ان کی زندگی ہمارے لئے بہترینہ ہونا تھی جو اس وحسنہ پر پیروی کرتے ہوئے پیروی کرتے ہوئے اگر عمل کریں پیروی کریں تو ہم اس دنیا بھی فلا پائیں گے اور آخرت میں بھی وہ کس طرح جو تھی امیر گری میں فرق نہیں کرتے تھے ہر کسی سے اچھ سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سیارت تھے جانور پر بھی ریم فرما دے تھے مزیو پاکستان کی زندگی میں اب ہاں اس میں ہماری جو مرش کے کوسٹن آنسر ہیں یہ آپ کی ہوموارک ہے ٹھیک ہے ٹین کوسٹن ہیں ہم لوگ کریں گے تو اپنے سیاریز کی طرف آتے ہیں آپ نے جو ویڈیو جو پہلا حصہ تھا ویڈیو کا اس میں آپ نے الفاظ مانی جب بھی مرش سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے الفاظ مانی لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے کوسٹن آنسر پر آنا ہے ٹھیک ہے تو اپنے کوسٹن آنسر کی طرف آتے ہیں کوسٹن نمبر ون ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے مبارک کے بارے میں کیا اشارت فرمایا جواب اس کا ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے مبارک کے مطالعے اشارت فرمایا تجمہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہتری نمونہ ہے سوال نمبر دو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمارے لیکن کن چیزوں میں رہنمائی موجود ہے جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کے لیے پیٹھنے عبادت کرنے سونے بات چیز کرنے کھانے کی لباس خوشبو استعمال کرنے سنما لگانے کنگا کرنے مسواپ کرنے حجامت بنوانے اور مزہ فرمانے سے لے کر سیاست و حکومت کرنے تک کی رہنمائی موجود ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوششن نمبر 3 ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کیسے تھی جواب پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاد بےمثال تھی کوششن نمبر 4 ہے سوال نمبر 4 پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور حیات کیسے تھی آمن حلم کہتے ہیں برداشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حلیم اور باہی تھے کسی کی طرف نظر پر کر نہیں دیکھتے تھے نگاہ نیچی رکھتے تھے نظر مبارک زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی اسمان کی طرف کام ہوتی تھی سوال نمبر پانچ ہے فتہ مکہ کے دن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو قبول اسلام کی علایت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جواب فتہ مکہ کے دن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو قبول اسلام کی علایت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خود ان کے مکان پر ان کے پاس چلا جاتا یہ آپ کے پانچ پوششن ہو گئے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوا کہ آپ نے اس کو اپنی نوربوک پر کرنا ہے سوال نمبر جو ہے وہ ہے چھے ہے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حال لکھیں اس کا جواب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ذرہ رحم فرمانے والے تھے اور ہر مخلوق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی اور بچوں اور بودوں کا خیار کرتے ہوئے آپ نماز مختصر کرتے تھے آپ لوگوں میں سب سے پاک باز اور شرم و خیار والے تھے نہ بودی بات کرتے اور نہ بودی بات پسند فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہ کسی کو ڈانٹا اور نہ بورا بلکا سوال نمبر ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا میری تعریف میں مبالغہ مت کرو یعنی حد سے زیادہ تعریف مت کرو جیسا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ وسلم کی تاریخ میں نسار نے مبالغہ کیا تھا انہوں نے یہ مبالغہ کیا تھا کہ ایسیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے گیا تھا ان کی حفاظ شروع کر دی تھی کفر سٹارٹ انہوں نے شروع کر دی تھا سوال نمبر شاہ ہے کبھا جاتے ہوئے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی درمین کیا پیش ہے وہ ہی جو آپ بغیر زنگی گدے پر سوال ہوئے 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 وہ والا واقع ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنا ہے یہ آپ کے آٹھ کوشن ہے یہ آپ کا ہواک ہے آپ نے کرنا ہے آپ نے کہاتے ہیں الفاظ متعزاد کوشن نمبر ٹین کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے الفاظ متعزاد کی طرف آتے ہیں اس کا ہے پہلا لفظ ہے جو ہے ادنا ہے اس کا متعزاد آلہ ہے سخت مزاج کا متعزاد نرم مزاج ہے سادت کا جو ہے وہ ہے نعوست ہے تنگی کا ہے کشادی فروانی جمع کا ہے نفی الفاظ متعزاد میں جو دوسرا ہمارا آتا ہے شریف کا ہے بدماش باوافہ کا متعزاد ہے بے وفا باہیا کا متعزاد ہے بے خیاء متوازق کا ہے متقبع اور مطمئن کا ہے مستربتی کے یہ آپ کی الفاظ متعزاد آگے یہ بھی آپ نے اپنی نورپک پر کرنے ہیں اگلا ہے ہمارا درجہ الفاظ کے معنی رکھیں اور جملوں میں استعمال کریں ٹھیک ہے یہ الفاظ معنی تو اس شروع میں میں نے آپ کو جو ویڈیو کی فسٹ حصہ تھا اس فسٹ پارٹ میں میں نے آپ کو کروا دی تھی وہ یہ الفاظ آپ نے ٹھیک ہے ان کے ابھی جو الفاظ سے ان کی جملے ہم بناتے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہی آئندے نجات کا ہے 1947 کو مسلمانہ کو انگریزوں اور ہندووں کے غلامے سے نجات پی دی شجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادری اور شجات میں بے مثال تھے ترش رو کا ہے نیکی کی رام ہے ترش رو ہونے سے بچنا لازمی ہے مبالغہ کا ہے جملہ ہمیں کسی کی تاریخ میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے یہ مطلب حد سے زیادہ تجمل کا ہے جوڑا و پھل دان دیکھنے سے مغلی تجمل تجمل شاہ نجوکت کا اثر دل پر کوئی بغائی نہیں رہتا ہم رکاب مطلب حمصہ ورقبہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم تھے یہ آپ کے جتنی کوئسٹر نانسل ہیں یا کہ آپ نے اپنی کوپی پر کرنے ہیں اس کے الفاظ معنی جتنی بھی ہیں جملوں میں الفاظ آ رہے ہیں ان کے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کروا دی ہیں آپ وہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ صرف یہ جملے لکھنے اور الفاظ معنی لکھنے گی تو اس میں شامل ہو جائے گا تمہارا چپکو آج کا ختم ہو گیا یہ سارے جتنی کوئسٹر نانسل الفاظ متضاد جملے ہیں یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے ہیں یہ آپ کا ہون بارک ہے